ہم اب اس مرحلے پر اپنے موضوع سے متصل ہوئے مقام محمود اور صدق و حق اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا لائے دیکھیں ایک مسلسل خط فکر ہے جسے نو دست دنوں پر ڈسٹیبیوٹ ہونا ہے تقسیم ہونا ہے آج تمہیدی گفتگو ہے صرف ترجمہ سنتے جاؤ آئے مبارکہ کا پہلی آیت پھر دوسری آیت حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک پہلا وقت نماز کا کیا دیا سورج کے زوال سے دوسرا وقت کیا دیا رات کا اندھیرہ دو وقت ہو گئے وقرآن الفجر اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت صبح کو قرآن پڑھو اِنَّا قرآن الفجر کانا مشہودہ یقینا صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے واضح کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے بہت توجہ رہے نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد رات کے اندھیرے میں اور صبح کے وقت علیکم السلام بہت دنوں کے بعد حاضر ہوں آپ کے خدمت میں تم معنوش تو ہیں نا یا نہیں تو اب بھئی سننا آقم السلاة لے دنوں کی شمس نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد الہ غزق اللہ رات کے اندھیرے میں دو وقت ہو گئے وہ قرآن الفجر اور سور کے وقت اننا قرآن الفجر کانا مشندہ ومنہ لیلے فتحجد بہی نافرہتن لک اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے تم پر واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو یہ نماز شبہ ہے جو رسول پر واجب تھی بہت توجہ رکھنا ومنہ لیلے فتحجد بہی رات کے وقت تم قرآن پڑھو اصا ایب اصا کا ربو کا مقاما محمودا اللہ نے یہ تیع کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا آہستہ آہستہ سلسلے فکر کو آگے بڑھاؤں گا دیکھو بھائی اب تم نے ایک آیت سن لی اور منہ اس کو دو مرتبہ دور آیا نماز پڑھو سورج کے زبال کے بعد نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو صبح کے وقت تین وقت بتائیں تین وقت ہے نا ایکزیکلی پروردگار نے سورہ حود میں گیاروہ سورہ ہے قرآن مجید کا اور ایک سو چودہویں آیت ہے نماز کے یہی تین وقت بتائیں وَاَقِمِ السَّلَاةِ طَرَفَيِّ النَّهَارِ وَزُّرَفَ مِنَ اللَّهِلِ نماز قائم کرو دن کے دونوں سیروں پر دن کا پہلا سیرہ تو روح آفتاب سے پہلے دن کا دوسرا سیرہ دن کا دوسرا سیرہ زبال آفتاب کے بعد تمہید ہے تمہید ہے اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی تو نواز قائم کرو سورہ حود گیاروہ سورہ آیت کا نشان ایک سو چودہ کچھ ہوم بر کر لیا کرو میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا کام کے بعد تو تمہارے سامنے پیش کروں گا ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اچھا بھئی تو رات کے اندھیرے میں دن کے دونوں سیروں پر تولو آفتاب سے قبل اور زبال آفتاب کے بعد اور رات کے اندھیرے میں ابتدائی وقت میں تو وقت کتنے ہیں بھئی تین کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا بھئی میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے ہیں تین نمازیں کتنی سامنے کی بات ہے سامنے کی بات آیا نہیں کہ وقت کل تین اور نمازیں پانچ تو اب مجبوری ہے نا کہ ان پانچ نمازوں کو تین وقتوں میں ایڈجس کرنا ہوگا تو اب دنیا دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ ایڑک ایڑک کیوں پڑھتے ہو سامنے کی بات ہے سامنے کی بات ہے سامنے کی بات ہے